موسیقی ونشہد ان سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرًا ونذیرًا وداعیًا إلى اللہ بیزنه وصراجًا منیرًا اما بعد قال اللہ تعالی فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معا صدق اللہ لذیم محترم حاضرین اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں تکبیر کرتے ہیں حمد و تذبیح بیان کرتے ہیں کہ وہی پالنہار ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے دینے والا وہی ہے روکنے والا وہی ہے وہی عطا کرتا ہے وہی ہماری زندگیوں کا اور اس پوری کائنات کا مالک ہے اگر اس کو راضی کریں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اور اگر اس کو ناراض کریں تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالی نے حادی اور بشیر و نظیر بنا کر بھیجا اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغامبر اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے قرآن مجید نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو حصیرت کو ہمارے لیے عصوے حسنہ بتایا ہے اور دوسری حصی جسے عصوے حسنہ کے طور پر قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حصی ہے عصوے حسنہ یا رول موڈل اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر انسان اپنے آپ کو تیار کرے جسے سامنے رکھ کر انسان فالو کرے اتبا کرے اور اطاعت کرے اور وہ خوبیاں اور بھلائیاں اپنے اندر پیدا کرے جو کسی مثال میں رول موڈل میں عصوے حسنہ میں ملتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو قرآن مجید میں ایسے حسین انداز میں ایسے جامع انداز میں پیش کیا ہے کہ جس پر غور کرنے جس کو اختیار کرنے میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی ہے اس وے حسنہ کہتے ہیں کہ جسے اختیار کر کر انسان کو سراسر فائدہ ہوتا ہے سراسر نفع پہنچتا ہے اور کسی خسم کے نقصان کا کسی خسم کے گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں اور ایسا فائدہ ایسا نفع جو نہ صرف دنیا میں انسان کو حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا زامین ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو بڑے حسین پہلو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے میں یہاں پر چند پہلووں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے لئے کیا سبق ہے ہمارے لئے کیا رہنمائی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی چیز حضرت عبراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار تھے توحید کے میسید اور توحید کے پیغام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا ان کی زندگی کے بلکل ابتدائی ایام سے لے کر آخر تک اگر ہم غور کریں تو ایک صفت بڑی روشن ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم و یقین کے اور حق کے متلاشی تھے زندگی کے ہر مرحلے میں آپ نے حق کو تلاش کیا علم و یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی اور اس کی ذریعے سے اپنی زندگی کو اور ساری انسانیت کو منور کیا واقعے میں یہ بات آتی ہے کہ بلکل بچپن میں زندگی کے ابتدائی دور میں آپ اپنی ماں سے مقالمہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرا رب کون ہے میرے باپ کا رب کون ہے اور یہ جو بادشاہ نمرود ہے اس کا رب کون ہے ایک اور روایت میں آتا ہے سات سال کی عمر میں آپ نے اپنے باپ سے مباحثہ کیا گفتگو کی بحث کی اور یہ بات پوچھی کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے اور پھر بتوں کا بنانے والا کون ہے کیا انسان بتوں کو بناتے ہیں معابودوں کو بناتے ہیں یا پھر انسان خدا کو جنم دیتے ہیں یا پھر خدا انسان کو پیدا کرتا ہے بہت ہی غیر معمولی بات حق کے متلاش میں ایک ایسے سوالات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بلکل ابتدائی حصے میں اٹھائے جو دراصل جن کے جوابات پر انسان کی پوری زندگی انسان کی نہیں پوری انسانیت کی زندگی کا دارمدار ہے پوری انسانیت کی کامیابی کا دارمدار ہے اس بات پر کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا خالق کون ہے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مالک کون ہے اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے قرآن مجید میں اس بات کو ایسا نقشہ کھیچا گیا ہے کہ اپنے والد سے اپنے باپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو وہ واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے تو اور تجھے اور تیری قوم کو میں گمراہی میں پاتا ہوں یہ وہ میسے کہ حق کی تلاش بھی ہے اور حق کو بہترین انداز میں مناسب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے ایک اور واقعہ بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستاروں کو اپنا رب کہا کس طرح انہوں نے چاند کو اور آخر میں سورج کو اپنا رب کہا لیکن ساتھ ساتھ ان کی نفی کرتے چلے گئے اور پھر جس نتیجے پہ پہنچے وہ یہ تھا کہ کہ میں نے ان تمام بتوں سے چاہے وہ ستارے ہو چاہے وہ چاند ہو چاہے وہ سورج ہو ہر خسم کے بتوں سے میں نے اپنے آپ کو بری کر لیا ہر ایک کی میں نے نفی کر دی اور جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے اپنے رخ کو کاٹ کر موڑ کر میں نے اللہ رب العالمین کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیا ہے وہی دراصل میرا مالک ہے وہی میرا خالق ہے وہی پیدا کرنے والا وہی میرا معبود ہے اور میں سارے شرک کی نفی کرتا ہوں اور تمام شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیفیت ایک اور مقام پر پران مجید اس کا ایسا نقشہ کھیشتا ہے فرمایا کہ حق کی تلاش حق کو پانا حق کے اوپر اتمنان اور اعتماد کی قیفیت حاصل کرنا یہاں تک کہ وہ اعتماد اور یقین اور حق کا علم یقین کے اندر تبدیل ہو جائے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عسوے سے ہمیں سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ ربی ارینی کیفہ تو حلم ہوتا اے میرے مالک مجھے بتائیے کہ تُو زردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں اتمنان نہیں ہے کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے فرمایا کہ قالا بھلا مجھے ایمان ہے ولیکن لیتو انہ قلبی میں اپنے قلب کا اتمنان چاہتا ہوں یہ حق کی تلاش اور اس پر اتمنان کی کیفیت یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے اس سے جو سبق آپ کو اور مجھے حاصل ہوتا ہے وہ دو نکتوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے یہ کہ یہ مومن کا اور اقل مند انسان کا سوچنے سمجھنے والے انسان کا یہ راستہ اور شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت حق کی تلاش کرتا رہے قرآن کی طرف رجوع کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے اور آفاق و انفوس کو دیکھے ساری کائنات پر نظر ڈالے اور دیکھے کہ حق کیا ہے حق کا متلاشی رہے ہمیشہ حق کی جستجوں میں لگا رہے زندگی کے کوئی معاملہ ہو اللہ پر ایمان رکھنا ہو اللہ پر یقین رکھنا ہو اللہ کے نبیوں پر اور کتابوں پر ایمان رکھنے کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی اور معاملہ ہر معاملے میں حق کی تلاش کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے اور دوسرا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان خالص یقصو ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے حق کی تلاش میں تو اس کا رب اسے مایوس نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا رب اسے حق کے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور وہ آخرکار حق کو پا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو جو یہاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ایک جہد مسلسل کی زندگی اللہ کی انبیاء تمام انبیاء کی زندگی پر ہم نظر ڈالے تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہونے کے باوجود وہ زندگی میں کبھی آرام سے نہیں بیٹھے کبھی چین سے نہیں بیٹھے کبھی آرام کی اور سک کی نیند نہیں سوئی اس لیے کہ ساری دنیا کو عذاب سے بچانا ہے ساری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اس کا بہترین نمونہ ہے جب پوری قوم ان کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی قوم خون کی پیاسی ہو گئی تو پھر آپ نے اپنے مقام سے حضرت کی فرمایا ایک اور مقام پر فرمایا کہ فآمن لہو لود وقال انی مہاجرونی لاربی انہو ہوا العزیز الحکیم کہ اللہ تعالی جو طرف میں جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کر اپنا مال اپنا مطا اپنا مقام اور مرتبہ اپنی جائدات ہر چیز کو چھوڑ کر میں اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کے پیغام حق کو بلند کرنے کے لیے سب چھوڑ کر میں جا رہا ہوں لیکن میں کسی طرح بیٹ منان نہیں ہوں پوری طرح میں مطمئن ہوں اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ میری ہدایت کرے گا وہ میری رہنمائی کرے گا اور میری ہجرت کسی پیسے کی طرف کسی مقام کی طرف کسی مرتبے کی طرف لالچ اور دولت کی طرف نہیں بلکہ میری ہجرت اللہ رب العالمین کی طرف ہے اور وہ انتہائی مضبوط ہے حکمت والا ہے انتہائی طاقت رکھنے والا ہے اقتدار رکھنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ار کے مقام پر پیدا ہوئے وہاں سے نکلے ہیران گئے وہاں سے وہ حلب گئے اور پھر فلسطین کے اندر اپنا مرکز بنایا حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کا سفر کیا حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لاکر مکہ کے اندر بسایا اور مکہ کا بار بار سفر کرتے رہے یعنی پوری زندگی جس بات کی بارت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام دوسرے مقام سے تیسرے مقام اور پھر واپس آتے یعنی ساری زندگی سفر میں اس طرح گزاری آج سے چار ہزار سال پہلے جبکہ حمل و نقل کے وہ ذرائع موجود نہیں تھے لیکن اس موقع پر بھی اس زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعوتی سفروں کا انتہائی دوڑ گھوپ کا جہد مسلسل کا نمونہ تھی ایک سو پچھتر سال کی عمر میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت تک مسلسل دعوت کے کام میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایک بیٹے کو لاکر مکہ میں بسایا دوسرے کو فلسکین میں بسایا اور حضرت لوت علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے ان کو لے جا کر آمورہ اور صدوم کی بستی میں بسایا یہ تین اہم ترین مقامات تھے سورس آف یعنی اس وقت کے زمانے میں یہ اہم ترین مقامات تھے جہاں پوری دنیا رجوع ہوتی تھی اور لوگوں کی گزرگاہیں یہاں سے تھی ان تین مرکزی مقامات پر مستقبل کی نسل کی تیاری کے لیے مکہ میں بسایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان تینوں مقامات کے مسلسل نسل سفر کرتے رہنمائی کرتے اور اللہ کے دین کی خدمت اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل محنت کرتے اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ اس کی اشاعت اور اس کا قیام ایک ایسا مقصد ہے کہ جس میں انسان کیا بڑا کیا جوان کیا بچہ کیا مرد اور کیا عورت ہر ایک کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہیں چھوڑنا چاہیے زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک دن اس طرح لگانا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا تھا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچ جائے اور انسانیت تباہی سے جہنم میں جانے سے بچ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے راستے پر چل کر اللہ کے انعام کی مستحق خرار پائے تیسرا جو پہلو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس پوری زندگی جد و جہد کی اور دور دوب کی زندگی میں انتہائی آزمائشوں سے گزرے لیکن ان کی زندگی استقامت کے پہاڑ کا نمونہ علیہ السلام کو بڑا سخت آزمائیا گیا وَإِذِبْتَلَىٰ رَبُّهُ عِبْرَاهِيمَ قَلِمَاتِن فَاتَبَّهُن حضرت اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمائیا اور اس کو امتحان میں اتارا وہ امتحان میں کامیاب رہا مطلب یہ ہوا کہ استقامت جہاں مشکل آئی پریشانی آئی مخالفتیں اٹھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے جب پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہو گئی قوم کا غزب ٹوٹ پڑا اور وہ پوری غزبناک ہو گئی قوم تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر اپنے دیوتاؤں کو اپنے آلیہا جھوٹے آلیہا کو بچانا ہے تو ابراہیم کو آگ لگا دو اور ابراہیم کو جلا کر ختم کر دو تب کہیں تم جا کر اپنے آلیہا کو محفوظ رکھ پاؤگے ورنہ اس کی تبلیغ اس کی دعوت اس کی دعوت کا جو اثر ہے وہ سب کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا اور تمہارے آلیہا کوئی کام نہیں آسکیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو انتہائی سختری نازمائش کا وقت تھا ویسے موقع پر آپ نے ثابت خدمی کا مظاہرہ کیا ایسی آگ بھڑکائی گئی کہ اس کے خریب جانا ممکن نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں ڈال کر وہ دور سے اس آگ میں پھیکا گیا لیکن وہ اللہ کا بندہ استقامت صبر اور استقامت کا جو پہاڑ تھا نمونہ تھا ہمارے لئے وہ بالکل اتمنان کے ساتھ بغیر کسی مشکل کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی جزا فضا کے اللہ تعالیٰ پر اس قدر یقین اور اعتماد اور ایمان اور اتمنان کہ وہ اللہ کے لئے فرمان ہونے کے لئے انہوں نے اپنے آگ کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کو اس امتحان میں کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ بے خطر کوت پڑا آتشے نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی یعنی جب اللہ پر ایمان اللہ پر بھروسہ یہ بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے اور موت دینے والا ہے تو دنیا چاہے آگ میں جلا دے دنیا چاہے کوئی اور کوشش کر لے مجھے کوئی بتم نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ بچانے والا اس لیے کہ پیدا کرنے والا اور آگ کو وہ صفت دینے والا میرے ساتھ موجود ہے یہ یقین اور اعتماد یہ استقامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے چوتھا پہلو جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پہائی شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ان کو دیئے اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشوں سے ان کو گزارا ہر دو صورت میں انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبُنِ الٰرَبِّ سَيَهْدِينَ رَبِّ حَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ یعنی جب آپ حضرت کر کے نکلے تیس پہ تیس سال کی عمر اور جب حضرت کر کے اپنے وطن سے نکلے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے دعا کی کہ رب حبلی من الصالحین کہ اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرماؤ آپ کی اور میری خواہش اولاد کے لیے اور مقصد سے ہو سکتی ہے اپنا گھر چلانے کے لیے اپنا نام رکھنے کے لیے جائدات کا وارث ہونے کے لیے لیکن انبیاء کی جو خواہش ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اولاد کے بارے میں وہ اس لیے کہ وہ صالح بھی ہوں اور اس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھ سکیں جس مشن کیلئے تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تصور کیجئے کہ تیس پہتیس سال کی عمر میں انہوں نے دعا کی اور دعا جا کر کر کب قبول ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر حادی روایت میں آتا ہے کہ پچانوے سال نائنٹی فائیویئرز تھی دعا کب قبول ہوئی پچاس سال ساٹھ پیسٹھ سال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں چند مہینے چند سال چھوڑیں چند دن کے اندر اگر وہ چیز پوری نہیں ہوتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتے ہیں ناشکری کرنے لگتے ہیں اور بے ایمانی والے کلمات اپنے زبان پر لے آتے ہیں لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ کا محبوب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ جب چھسی سال اور پچندوے سال کی عمر میں ان کو اولاد ہوئی تو انہوں نے بے اختیار کہا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جو مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد سے نوازا ہے میرا رب تو بڑی دعاوں کو سننے والا ہے آپ تُوڑا تصور کیجئے کہ شکر گزاری اللہ کے اوپر اتمنان اللہ کے اوپر یقین اس کے سامنے جھکنے کے یہ قیفیت ہے کہ پچاس سال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو وہ سراپا شکر بن جاتے ہیں سراپا شکر بن جاتے ہیں ان کی جسم کا ایک ایک انگ اللہ رب العالمین کی شکرانے کے اندر لگتا ہے آج ہم کو یہ قیفیت اپنانے کی ضرورت ہے آج اگر انسان آپ اور میں اللہ رب العالمین کے سامنے پورے یقین کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اگر دعا کریں اور جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے تو اس کے سامنے سراپا شکر بن جائیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سراپا شکر بن جائیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اگر دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی آپ کے اور میرے لئے رحمت ہے وہاں زحمت نہیں ہے کہ دعا وقت پر قبول ہونا جیسا رحمت ہے دعا کی تاخیر سے قبول ہونا بھی رحمت ہے یا دعا کو موقوف کر کر اگر اللہ رب العالمین خیامت کے دن اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی رحمت ہے یعنی ہر حال میں شکر اور ہر حال میں شکر گزاری حضرت عبرہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے پانچ بھی جو چیز میں یہاں پر شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ایسی عظیم ہستی اللہ کی محبوب ترین ہستی کہ جسے خود قرآن مجید میں اسوے حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت آخرت کی کامیابی کے متمنی ہیں یعنی میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے تو کامیابی ملے گی خود نعوذ باللہ یہ کوئی تصور حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ملتا ہے بلکہ ان کی زندگی میں ان کی دعائیں جو قرآن مجید کے اندر نقل کی گئی ہیں اس میں مسلسل یہ کیفیر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ہمیشہ الاخرت کی کامیابی آخرت میں رسوائی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے متمنی ہیں فرمایا قرآن مجید میں اس بات کو سورة شعورہ میں نقل کیا گیا حضرت عبرہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما یعنی وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور محبوب بندوں کے لئے وہ جنت جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے لئے تیار کی گئی ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مجھے ایسی جنت کا وارث بنا دے اور پھر ساتھ میں اپنے باپ کے لئے دعا کرتے ہیں اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے دعا کا جو دوسرا حصہ ہے فرمایا کہ مجھے اس دن رسوہ نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کر اٹھائے جائیں گے یعنی ایک طرف تو جنت میں داخل کی تمنا اللہ تعالیٰ کے انعام کی تمنا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے احوال کو دیکھتا ہے اپنی زندگی کے معاملات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس دن رسوائی نہ ہو جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دن کی رسوائی سے مجھے محفوظ فرما حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اسلام کی زندگی سے ایک اور دعا میں یہاں پر آپ کے سامنے نقل کروں فرمایا کہ ایک اور موقع پر اشاعت فرمایا یعنی یہ دونوں دعاوں میں آپ دیکھیں تو وہ تمنا وہ تڑپ اور وہ خواہش ہمیں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہر صورت میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے جناب میں پوچھ سے محفوظ کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی انعیت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ جنت کا پرمانہ دے دیں اور خطاؤں کو دردزر فرمائیں اور جو کچھ بندہ لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں اور اس کی بنیاد پر اپنی خاص رحمت کے تحت اللہ تعالیٰ جنت اتا فرمائیں سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا محبوب ترین بندہ اللہ کا پسندیدہ ترین بندے کا اگر یہ عصوہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ کا اور میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس بات کے لئے ہاتھ اٹھائیں دعائیں کریں تڑکتے رہیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں کہ کسی طرح اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچا لیا جائے کسی طرح ہماری خطاؤں کا معاملہ درگزر ہو جائے اور کسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے نامعامال پر نظر ڈال کر معاف کر دیں اور اس کو چھپا لیں مغفرت فرمائیں اور جنت کا پرمانہ ہمارے لئے حاصل ہو جائے لیکن اس کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کریں آپ کا عصوہ اپنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ اپنائیں تو اللہ کی رحمت سے توقع کی جا سکتی ہے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اپنی عظیم نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرے گا اس موقع پر چھٹی اور آخری جو صفت میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرکز اسلام کی تعمیر وہ کرتے ہیں مکہ کے اندر قابط اللہ کی بنیادے رکھتے ہیں اور یہاں قرآن اس سواقے کو اس تصویر کو نقل کرتا ہے فرمائے کہ قابع کی تعمیر ہو رہی ہے ایسے گھر کی تعمیر جو اللہ تعالیٰ چاہے گھر ہے جہاں سارے دنیا سے انسان آنے والے ہیں اور اس کے گرد قواف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانا وار اس گھر کی طرف جانے والے ہیں اور پھر مستقبل میں ساری انسانیت اسی کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والی ہے عبادت کرنے والی ہے تو ایسے گھر کی تعمیر یعنی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ وہ مرکز اسلام کی تعمیر کر رہے ہیں ایسی جگہ کی تعمیر کر رہے ہیں کہ جہاں سے مستقبل میں اسلام کی روشنی ساری دنیا میں پھیلنے والی ہے اس سے جو سبق آپ کو اور مجھے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مرکز و مہور اسلام کی تبلیغ و رشاعت کو بنانا چاہیے ہم جو کام کریں وہ ایسا کام ہو کہ وہاں سے اسلام کی روشنی ساری دنیا تک پھیلے ہماری اپنی زندگی سے ہماری اپنی دوڑ دھوپ سے ہمارے اپنے حرکت و عمل سے ہماری اپنی تعمیرات سے اور ہمارے اپنے خرش سے ایسی چیز اس دنیا کے سامنے آئے جو اسلام کا نمونہ ہو اسلام کی روشنی وہاں سے پھیلے اور ساری دنیا کی رہنمائی کا ساری دنیا کو جہنم سے بچانے کا ساری دنیا کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے محترم سامعین یہ چند صفات یہ چند بہترین عصوہ حسنہ کے نمونے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اب ان نمونوں کو دیکھنے کے بعد اس آیت کو پڑھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد قانت لکم عصوہ حسنتن فی ابراہیم والذین ما ایسے ابراہیم کی زندگی میں تم سب کے لئے نمونہ ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان تصویروں کو ان جھلکیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے عصوے کے ان پہلووں کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے لگا لیں اپنے گھر کے اندر آویزہ کر لیں اپنے دل کے اندر لگا لیں اور مسلسل اپنا محاصبہ کرتے رہیں جائزہ لیتے رہیں کمپیر کرتے رہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور میری زندگی سے کیا کمپیریجن ہے اس سے کیا تعلق ہے کہیں میری زندگی 180 ڈگری اپوزٹ تو نہیں جا رہی ہے بالکل مخالف میں سفر تو نہیں کر رہا ہوں اور اگر مخالف سفر ہے تو اپنے رخ کو پھر اس راستے میں موڑیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا یعنی سارے چیزوں سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف رخ بوڑنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندگی کا میسیج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ کے عصوے کی جو تصویریں جو جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا میسیج یہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور شعوری طور پر ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین اشاعت فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللذی وفا کہ ابراہیم وہ عزیم ہستی تھے جنہوں نے وفا کا حق عدا کر دیا اللہ رب العالمین جو بات بتاتے ہیں انتہائی باریک بن ہستی وہ ہر چیز سے واقف ہے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے ایسے ہستی کسی کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ وفا کا پتلا تھا یعنی وفاداری کا وفا کا حق عدا کرنا اگر ممکن ہے تو دیکھو ابراہیم کے زندگی کو دیکھو وہ ایسی ہستی تھا وہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پوری طریقے سے وفا کر دیا یہی وہ میسیج اور نمونہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان واطم پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پر حسنہ کو اختیار کرنے غور کرنے پڑھنے سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایاکم فی الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک قدیم برور رووف الرحیم و رب حلیم